ہیلو ایفریون گوڈ مارننگ ویلکم ٹو می نیو بلوگز اور آج دن ہے شکر وار اور یہ شکر وار کا ویڈیو ہے اور یہاں پہ نا میں ابھی تیل وغیرہ گرم کر رہی تھی کیونکہ مجھے سبجی بنانی تھی اور میں نا جیادہ تیل گرم کر لیتی ہوں تو ایک الگ سے کٹوری میں نکال لیتی ہوں تو کیونکہ پھر اس کی ہمیں پرونٹی وغیرہ بناتی تو اس کے لئے گرم تیل کر لیتی ہوں پہلے ہی اور آج نا میرے کو بہت جیادہ دیر ہو گئی ت تھی کیونکہ آج میری آگ سبا چھے بجے کے قریب کھلی نہیں تو میں جلدی اٹھ جاتی ہوں اور پہلے نا میری نیند چار بجے کھل گئی تھی مجھے لگا ابھی تو چاری بجے ہے میں تھوڑی دیر میں اٹھتی ہوں پر ایک دم سے آگ لگ گئی اور میں سبا چھے بجے کے قریب اٹھی اور ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو اتنی زیادہ ہو جاتا ہے بھگدر سی مجھ جاتی ہے کہ ہی جلدی سے سارا کام ہو جائے بچے ٹائم سے تیار ہو جائے تو بس میں پھر جلدی سے اب رسوئی میں آکے سبجی وغیرہ بنا رہی تھی اب بس بچوں کو اٹھاؤں گی تھوڑی دیر میں اور سبا چھے بجے کے قریب میں بچوں کو اٹھانا سٹارٹ کر دیتی کیونکہ ساڑھے ساتھ بجے نا ان کی وین آ جاتی ہے تو یہ آنا بہت تنگ کرتی ہے اس لئے میں اس کو ابھی سے ہی اٹھانا شروع کرتی ہوں تب جا کے وہ تھوڑی دیر میں اٹھتی ہے تھوڑا صحیح ہوتی ہے تو بس میں یہاں پہ آلو بینگن کی سبجی بنا رہی تھی اور سبجی کا نا کچ کیا بنائے کیا نہ بنائے اور بچوں کو تو میں نا پھر ڈیلی یہی سوچتی ہوں کہ وہ سبجی زیادہ سے زیادہ لے کے جائے کئی بار ہو جاتا ہے کہ وہ آلو والی پرونٹی وغیرہ لے جاتے ہیں لیکن میں یہی سوچتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پرونٹی اور سبجی لے کے جائے تو بس یہاں سبجی بھی لگ دوں گی میں اور پھر آٹا گون لوں گی تو چلو پھر میں آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں جا کے بچوں کو اٹھاتی ہوں بھی سب سے پہلے مجموش موج seism سے اٹھاتا ہے مجموش اور ابھی دونوں بچے نا تیار ہو گئے تھے تو میں بس دونوں کا لنچ پیک کر رہی تھی اور یانا نے نا سچ میں آج میرے کو اتنا زیادہ دکھی کر دیا بہت ہی زیادہ آج میں نے اس کو خودی برش کر آیا ہے اس کو پکڑ پکڑ کے اتنا روئی جا رہی تھی وہ کہ میرے کو سپون نہیں جانا میری چھوٹی کر رہا ہے بہت دکھی کرتی ہے ایک تو ویسی دیر ہو رہی تھی اوپر سے اس کے ڈرام میں چھال ہو گئے تو بس جلدی سے لنچ وغیرہ پیک کر دوں گی کیونکہ یہی جائیں گے چھوڑنے کے لیے بچوں کو نیچے تو بس یہ بچوں کو نیچے چھوڑنے گئے اس کے بعد میں نے جھاڑوں وغیرہ لگایا پہلے سمان اٹھایا تھا ایک دم سے جب بچے جاتے نا یا یہ جاتے تو پھر میں جھاڑوں ایک دم سے نہیں لگاتی تو بس اتنے سمان وغیرہ اٹھاتی ہوں پندرہ منٹ نکل جاتے اس کے بعد میں جھاڑوں لگاتی ہوں اور ابھی بوچار نہیں لگایا تھا میں نے اور بس اس کے بعد میں بنا رہی تھی چائے کیونکہ ابھی ناشتہ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا ہمارا اور ٹائم بھی کچھ جادہ نہیں ہوا تھا تو صبح صبح نا پھر پرونٹی وغیرہ کھائی نہیں جاتی تو بس یہاں پہ میں مکھانے بھون لوں گی کیونکہ کل یہ نا مکھانے لے کے آئے تھے تو بس چائے کے ساتھ ہم لوگ ابھی یہی لے لیں گے اور ایسے گھی میں بھون کر کھاؤ مکھانے بہت اچھے لگتے ہیں تھوڑے سے رونسٹڈ ہو جاتے ہیں تو اچھے لگتے نہیں تو ویسے نا وہ چپکتے ہیں موں میں اور مجھے ویسے نہیں اچھے لگتے اور مکھانے تو ویسے ہی کینکشم کی کمی کو پورا کرتا ہے جن کے گھٹنوں وغیرہ میں دردوں ان کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے جیسے کی میرے کیونکہ میرے کافی دنوں سے گھٹنوں میں سویلنگ آئی ہوئی ہے تو اس لئے پھر مکھانے وغیرہ لے کے آئے ڈاکٹر نے مجھے پہلے بھی بولا ہوا ہے کہ مکھانے کھانے کے لئے پر میں کھاتی نہیں ہوں پر آج میں نے گھون لیے تھے تو یہ اچھے لگتے ہیں اور بس پلیٹ میں نکال لوں گی میں تھوڑے سے بچوں کے لئے رکھ دیئے تھے کیونکہ کافی کو اچھے لگتے ہیں تو میں نے اس کے لئے رکھ دیئے اور آپ لوگ بھی کھالوں مکھانے تو چلو پھر آپ سے میں تھوڑی دیر میں ملتی ہوں اور ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور آج پورا دن میں نے اس کے بعد کوئی ویڈیو ہی نہیں بنائی کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سے ایسے چل رہی تھی بڑا عجید سا ہو رہا تھا تو آج میں نے پھر آرام ہی کیا اور اوپر سے ایانا نے بڑا دکھی کر دیا آج تو دو سکول سے آ کے بھی وہ اتنا رونے لگ گئی ٹوشن سے آ کے بھی رونے لگ گئی تو اس لئے میں نے کوئی ویڈیو وغیرہ بنائی نہیں ایک تو ویسے میرے سر میں درد ہو رہا تھا اوپر سے وہ رو رو کے میرے سر میں درد کر رہی تھی اور بس رات کے کھانے کے لئے میں یہاں پر بنا رہی تھی آلو سویا بین والے چاول کیونکہ بچوں کو اچھے لگتے ہیں سویا بین وغیرہ ڈال کے تو کافی جن سے بنائی نہیں تھے تو میں نے کہا یہی بنا لیتی ہوں سبجی تو ویسے رکھی ہوئی تھی صبح کی کیونکہ تو پیر میں بھی ہم لوگوں نے تھوڑی تھوڑی سی کھائی ہوئی تھی تو وہ رکھی ہوئی تھی تو اوپر میں نے چاولی بنا لیے اور آج یانا نے پورا دن بھر مجھے اتنا تنگ کیا اور آپ لوگ ابھی سننا اس نے آج مجھے سکول نہ جانے کا ریزن بتائی دیا کہ وہ سکول کیوں نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے سکول نہیں جائے گی تو پڑے گی ہے جائے ہیں تو پڑے گی پڑے گی سکول نہیں جانا نہیں جائے ہیں کیوں نہیں جانا نہیں جانا کیوں نہیں جانا نہیں جانا میری پاس رانیld سکول نہیں جائے ہیں نہیں جائے ہیں بہتر ہوتا ہے نام کٹوا دے کیا کرے گی پھر نام کٹ جائے گا پھر کیا ہوگا ارے یہاں نا باہی بھی تو سکول جاتا ہے کہ تو پھر میڈم کو بھی دوئیے یا نا میڈم ماریں گی پھر پرنسپل میڈم کو بھی دو ویڈیو بولو کیوں نہیں جانا تو بھائی کی چھٹی بھی تو اسے ٹیم ہو جاتی ہے یا نا یا نا تو پھر میڈم بولیں گی یا نا تو اتنی گوڈ گرل ہے ٹیسٹ میں بھی اچھے نمبر لاتی ہے میڈم کچھ بولتی ہے مارتی ہے میڈم مارا تھا مارا نہیں تو ڈاٹا تھا آپ کو اکیلے کو سارے بچوں آپ بات کر رہے تھے دھیرے دھیرے کیوں دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے اچھا گھر میں ممہ ڈاٹتی ہے ممہ نہیں ڈاٹتی ممہ تو گھر میں مارتی بھی ہے میڈم نے تو صرف ڈاٹا ہی تھا میڈم بھی تو ممہ جیسی ہوتی ہے اب جب ممہ مارتی ہے تو پھر یانا کیا بولتی ہے مجھے گھر سے نکال دو میں دوسرے کے گھر میں جا کے رہوں گی میں ممہ کے پاس نہیں رہ رہی تو پھر اب میڈم نے تھوڑا سا ڈاٹا یانا بول رہی ہے مجھے سکول نہیں جانا تو اس سکول میں بھی میڈم ایسے جوڑ سے کافی بینچ پہ ماریں گے پھر بچے تنگ کریں گے تو جیسے ممہ ڈاٹتی ہے ویسے میڈم بھی تک آ جاتی ہے پلے سکول میں جانا پلے سکول میں تھوڑنا اب تو فرسٹ کلاس میں بابو پلے میں نہیں جانا اچھا اچھا ٹیسٹ کیا میڈم نے کل کتنا اچھے سے سمجھایا تھا یانا کو فون پہ بات کری تھی میڈم نے کیا بولا تھا یانا تو گوڈ گرل ہے اتنے اچھے سے پڑھائی کرتی ہے اور آج یانا کے لئے کلاپنگ بھی ہوئی تھی آج آ کے اس نے بتایا آج یانا کے لئے کلاپنگ ہوئی تھی بتاؤ بابا کو کیوں تو پھر جب بھی نام کٹ والے سکول سے میڈم جب ڈاٹتی ہے وہ پتا چل گیا جب میڈم نے کلاپنگ کرائی نہیں بابو پیسے ہی تھوڑنا ہو جاتا پیسے بھی لگتے ہیں پیسے کہاں سے لائیں گے کہاں سے